دہشتگرد اسمان منزہ کا دورہ سیبا سالار کی آمد پر کور کمانڈر پرشابر نے استقبال کیا آرمی جیف نے افسروں اور جوانوں کے دہشتگردی کے خلاف غیر متزلزل عظم کو سراحہ گزشتہ روز اسمان منزہ کے علاقے میں چھے جوان شہید ہوئے تھے پاک سعودیہ سپیشل فورسز کی مشترکہ جنگی مشکیں افتدائی تقریب جرات میں ہوئی تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گے مسلح فواج کے سینئر حکام شریک مشکے دو ہفتہ جاری رہیں گی مقصد دونوں ممالک میں فوجی تعلقات مزید مستحکم بنانا اور تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے آئی ایس پی آر صدر عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط عام انتخابات کی تاریخ کے لیے سکندر سلطان راجہ کو ملاقات کی دعوت نو آگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی گئی آرٹیکل ارتالیس پانچ کے تحت اسمبلی تحلیل کیے جانے پر نوے دن میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے چیف الیکشن کمیشنر ملاقات کر کے مناسب تاریخ تیہ کریں خط کا مطن چیف الیکشن کمیشنر نے صدر کے خط پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا جوابی حکمت عملی مرتب کی جائے گی عام انتخابات کے لیے مشاورت کا آغاز الیکشن کمیشنر نے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت نامیں بھیجوا دیے چیرمنٹ حریق انصاف اور مولانا فضل الرحمان کو مشاورت کے لیے آج بلا لیا گیا شہباز شریف کو کل مدو کیا گیا عاصف علی زرداری کو انتیس اگست کو الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر آنے کا دعوت نامامن ارسال تاریخ انصاف نے الیکشن کمیشن کی مشاورت کی دعوت قبول کر لی تین رکھنی وفد الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرے گا پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر علی گوہر، علی زفر اور عمیر نیازی شامل ہوں گے وفد چیرمنٹ پی ٹی آئی کی نمائندگی کرے گا نون لیگ نے انتخابات پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے ساتھ رکھنی پارٹی وفد تشکیل دے دیا احسن اقبال، عاظم نظیر تارر، زاہد آمد، رانہ سناولہ، خواجہ ساد رفیق، امیر مقام اور اطا تارر وفد میں شامل چیرمنٹ پی ٹی آئی اربو روپے کی کرپشن میں ملوث بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امریکہ جا کر کہا تھا میں نواز شریف کے جیل میں کمرے سے اسی اتروا ہوں گا دھرنوں کے وقت کہتے تھے کہ نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالوں گا سابق وزیر آسم نے پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا ان کو گھنڈا غردی سکھائی اپوزیشن میں دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں گفتگو تو شاہ خانہ کے اس بادیوں نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا تین مرتبہ کیس کال کر کے ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزا سنا کر جیل بھیج دیا ہم مداخلک نہیں کریں گے آئی کورٹ پہلے اپیروں پر سماعت کرے عدالت آلیہ میں ہونے والی پروسیڈنگز کو دیکھیں گے پھر مقدمہ سنیں گے چیف جسٹس کے چیئرمن پی ٹی آئی کی اپیل کے سماعت کے دوران ریمارکس وکیل الیکشن کمیشن پر اظہار برہمی چیئرمن پی ٹی آئی کو انصاف کے مواقع دستیاب ہیں وکیل الیکشن کمیشن چیئرمن پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے مواقع دیے گئے ہیں کیا ملزم عدالت میں ہے یا جیل میں قید ہے ایسا مزاک نہ کریں چیف جسٹس سماعت آج دوپہر ایک بجے پھر ہوگی ڈالر کی انچی اران روپیہ مزید حلکان امریکی کرنسی انٹر بینک میں بلند ترین ساتھا پر قیمت میں 63 پیسے کا اضافہ 299 روپے 63 پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت 3 روپے بڑھ گئی 315 روپے میں فروخت مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور چھٹکہ بجلی مزید 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سیماحی ایڈجسمنٹ کی مت میں اضافے کی منظوری دے دی اطلاق لائف لائن اور کیا الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا لاہور کی زلائی انتظامیہ نے مارکٹوں کے اوقات کار کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام مارکٹیں، مالز، بیکریان اور دکانیں رات گیارہ بجے بند ہوں گی ہوتلز اور کافی شاپز بھی رات گیارہ بجے تک بند کرنا ضروری سارے بارہ بجے تک ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی لیبورٹریز، پریٹرول، پوامس، سی اینجی سٹیشنز دودھ کی دکانیں اور تندور بدستور کھولے رہیں گے نوٹفیکیشن جاری گورننس اندھ کامران خان ٹیسوری سے فاروق ستار کی قیادت میں ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے وفت کی ملاقات عوام کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر تبادلے خیال شہر قائد کے انفرسٹرکچر کی بہتری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو جڑوان شہروں میں موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، منڈی بہالدین، گجرہ والا میں بھی آج بارش متوقع، مری گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، سوابی اور سواد میں بھی بادل برسنے کا امکان محکمہ موسمیات موسیقی